حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار پڑ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے بیٹھے اور اس سے فرمایا اسلام قبول کر لو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو تو وہ لڑکا اسلام لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ فرما رہے تھے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے نجات عطا فرمائی اس حدیث میں کئی ایک حکمت کی باتیں ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی کی باتیں نمبر ایک تو یہ کہ ایک یہودی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف مسلمان خادم ہی نہیں غیر مسلم خادم بھی رکھ سکتا ہے یعنی اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ کے خادموں میں سے کوئی شخص غیر مسلم ہو مثلا بعض گھروں میں کرسچن لوگ کام کرتے ہیں بعض اوقات وہ برطنبیت ہوتے ہیں بعض اوقات جھاڑو لگاتے ہیں بعض اوقات یہ کہ کپڑے وغیرد ہوتے ہیں اور اسی طرح کے بے شمار کام ہو سکتے ہیں یا آپ کسی ایسے ملک میں ہو سکتے ہیں کہ جہاں مسلمان کی بجائے کسی غیر مسلم سے آپ کو کچھ معاملہ کرنا پڑے تو اس کی ممانعت نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر عیسائی بھی نہیں یہودی حالانکہ دوسری طرف قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے کہ اہل ایمان سے سب سے زیادہ اداوت یہود اور وہ لوگ رکھتے ہیں جو شرک کرتے ہیں یعنی مشرقین لیکن اس کے باوجود تمام انسان اللہ تعالی کی مخلوق ہے اور اس کے ساتھ انسان کو ہمدردی ہونی چاہیے اور اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی کسی مسلمان کے گھر میں خدمتگار کے طور پر کام کرتا ہے تو اس سے گھر ناپاک نہیں ہوتا برطن ناپاک نہیں ہوتے صرف شرط یہ ہے کہ وہ صاف سترا ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا تو آپ نے بیمار پرسی کی اس سے آپ کا عظیم اخلاق پتا چلتا ہے کہ آپ کی توجہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی غیر مسلموں کی بھی عیادت کیا کرتے تھے لہٰذا ہمیں بھی غیر مسلموں کی عیادت کرنے میں ان کی بیمار پرسی کرنے میں اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اسے عیب نہیں سمجھنا چاہیے یا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور پھر تیسری بات ہمیں یہ پتا چلتی کہ آپ اس کے پاس بھی بیٹھ گئے یعنی صرف یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے حال پوچھا اور چلے گئے بلکہ پاس بیٹھ گئے اور سرحانے کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے فرمائے اسلام قبول کر لو یعنی مسلمان کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا اگرچہ غیر مسلم نوکر رکھنے کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی ان کا حق ادا کرنے کی کہ انہیں انسان اسلام کی طرف بلائے اور اسلام کی تعلیم بھی دے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے اور خصوصاً اگر بیماری شدید ہو تو اس بچے کو بھی شاید یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نہ بچ سکے آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کیونکہ چھوٹا تھا شاید نابالغ ہو تو اس کے باپ نے اسے اجازہ دے دی کہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ویسا کر لو تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر جبکہ کوئی شخص بیمار ہو یا کسی مصیبت کا شکار ہو تو اسے اسلام کی تعلیم اور اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ شارج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کرسچنز نے اپنا لی ہے ہمارے ملک میں ہر بڑے شہر میں کرسچنز مشنری ہاسپٹلز ہیں جہاں پر کرسچنز جو ہیں صرف اپنے دین کی تبلیغ کی خاطر لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور انہیں پھر علاج کے ساتھ ساتھ ہمز سناتے ہیں اور اپنی تعلیم سے بھی روشناس کراتے ہیں مان سہرہ کے علاقے میں مجھے ایک ایسے ہاسپٹل کا پتہ چلا ہے کہ جہاں پر یعنی کرسچن ہاسپٹل ہے سارے وہیں سے یعنی باہر کے لوگ ہی اس میں کام کرتے ہیں اور وہ براہ راست مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتے صرف یہ کہ صبح کے وقت ارلی اندہ مورننگ تمام مریضوں کو وہ ہمز سناتے ہیں اور جہالت تو ہمارے ہاں بہت ہے اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف خواہ کسی بھی زبان اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی طریقے سے کی جائے انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور شیر کا اثر انداز ہونا نصر کی نسبت زیادہ مانی ہوئی چیز ہے تو اس میں بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ صرف اسی نمبر ایک حسن سلوک نمبر دو دل جمعی کے ساتھ علاج اور نمبر تین ان کے دین کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سے لوگ کرسچنز بھی ہوئے ہیں تو یہ کام تھا مسلمانوں کا اپنا وہ فرض ادا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر آئید کیا اور وہ کیا ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ أَلَ النَّاسِ کہ ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانیت کے سامنے حد کی گواہی رکھو حد کے گواہی بن کر کھڑے ہو جاؤ لیکن ہم کسی اور کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے جبکہ ہم اپنے ہی ہسپٹلز میں اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سے کہیں نچلا سلوک کرتے یعنی انسانوں کے سطح پر بھی ان سے ڈیل نہیں کرتے اور ہماری دوائیوں میں جو ملاوٹ کی جا رہی ہے اور جس طرح مریضوں کے ساتھ ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے کہ کنٹیمنیٹڈ سرنجز اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں جس سے بعض اوقات اچھے بھلے مریض جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں خطرناک بیماریوں کا تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور سنت صرف یہی نہیں کہ انسان نماز پڑھ لے یا نفل پڑھ لے یا ایسی طرح مسواق کر لے بلکہ یہ چیز بھی سنت میں شامل ہے کہ مریضوں کی خدمت کی جائے اور نہ صرف خدمت کی جائے ان کو دواء دی جائے بلکہ دواء بھی دی جائے اور اس کے ساتھ اسلام کی تعلیم بھی دی جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑے خوش ہوئے یعنی جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو فوراں باہر آئے اور لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی تڑپ ہوتی تھی کہ کوئی شخص آگ میں نہ جائے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کے آگ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہوں ہم اپنے دل کو دیکھیں ہم بھی آپ ہی کی امت میں سے ہیں کیا کسی غیر مسلم کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ آئی یہ پریشانی ہوئی کہ اگر اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی اور اسے ہم خیر کی بات نہیں بتاتے اور ان میں یہ احساس جگانے کی بھی کوشش کریں کہ اگر غیر مسلم کفر کی حالت میں خوت ہو جاتے ہیں تو ان کا انجام پھر کتنا بھیانک ہوگا کیا وہ انجام ہم اپنے لیے پسند کریں گے اگر اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی پوری خیرخواہی کرنی چاہیے